حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھ بس باب النہی عن الخضفی چھوٹی کنکریاں مارنے کی ممانعات حد چھوٹی کنکریاں مارنا منع ہے جیسے عام طور پر اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھیل کے طور پر انگلیوں سے غلیل سے کنکریاں مارا کرتے ہیں اس سے منع کیا گیا کیونکہ یہ بے فائدہ وقت کو ضائع کرنا ہے ٹائم پاس کرنا ہے اور اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے کہ اگر وہ کنکری یا وہ چیز کسی آنکھ یا دانت کو لگ جائے اور آنکھ پھوڑ جائے یا دانت ٹوڑ جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کو تعوان دینا ہوگا دیت اس پر لازم ہوگی اسی لیے شریعت ایسے بیکار کاموں سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے کہ ایسے بیکار کام چھوٹی کنکریاں بھی ممکن ہے کہ کبھی چھوٹی کنکری کی وجہ سے ہی کسی انسان کو نقصان ہو جائے تکلیف پہن جائے کسی کی آنکھ میں چلی جائے تو اس کو اینک لگانے کی ضرورت پر جائے اسی لیے ایسے بیکار کاموں سے روکا گیا حدثنا ابو بکر بن نبی شیبتا حدثنا اسماعیل بن علیتا نیوبان سعید بن جبیر انہ قریبا لعبداللہ بن مغفل خذف فنہاہو وقال انہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف وقال انہا لا تصید سیدن ولا تنکع عدبا ولیکن نہا تکسر سنہ وتفقع العین قال فعاد فقال احدثوکا انہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہو ثم عطا لا اکلمکا بدا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے ایک عزیز نے قریبی رشتہ دار نے خذف کیا یعنی کنکری ماری تو انہوں نے ان کو منع کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ نہ اس سے شکار ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے چھوٹی موٹی کنکری پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا شکار اگر کر رہا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں اگر دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ایسی چھوٹی کنکری سے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا لیکن اس کا وبال یہ ہوتا ہے چھوٹی کنکری غفلت میں ماری جاتی ہے یا کھیل کے طور پر تو کبھی کسی کی آنکھ میں چلے جا سکتی ہے ممکن ہے کہ کسی کی آنکھ میں چلی جائے اور اس کی آنکھ پھور دے صحابی اپنے خریبی رشتدار کو کنکری مارنے سے منع کیے لیکن وہ شخص باز آنے کے بجائے رک جانے کے بجائے پھر دوبارہ کنکری مارا تو عبداللہ بن مغفن نے کہا کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع فرمایا پھر تم دوبارہ وہی کام کرتے ہو میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا تو یہ صحابی کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ دین کی وجہ سے کسی پر غصہ ہونا یا جو شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے تو اس سے بغض کا نفرت کا اظہار کرنا جائز ہے اور اگر کوئی حقیقی حکم شرعی احکام معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف پر اسرار کر رہا ہے تو پھر ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے یہ صحابہ کا طریقہ ہے جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی جب معلوم ہوا کہ ایک شخص نے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی ہے تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تو بہرحال یہ صحابہ کا طریقہ ہے یہ عمل رہا ہے کہ جو شخص شرعی احکام کا مزا خورا ہے یا شرعی حکم معلوم ہونے کے باوجود اس کے خلاف کرے خلاف ورزی کرے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے اسے مل جول نہیں رکھنا چاہیے اور اس سے بلکل یہ طور پر دوری اختیار کر لینا چاہیے سمجھانے کے باوجود نصیحت کرنے کے باوجود اگر نہ مانے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور ترک تعلق کے ذریعے اگر اس کی تنبیح ہو سکتی ہے وہ باز آ سکتا ہے تو اس سے پھر تعلق کو بھی ترک کر دینا چاہیے تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے حدیث نمبر تین ہزار دو ست ستائیس حدثنا ابو بکر بن مشیبتہ حدثنا عباید بن سعیدین حاو حدثنا محمد بن بشارین حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبت ان قطازت عن عقبت بن صحبانان عبداللہ بن مغفر قالا نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخضف وقالا انہا لا تقتل السیدہ ولا تنکل عدو ولیکنہا تفقع العین وتکسر السن سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضف سے منع فرمایا یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے سے آپ نے روکا اور فرمایا ان سے نہ شکار ہوتا ہے شکار مرتا ہے اور نہیں دشمن زیر ہوتا ہے چھوٹی کنکری مارنے سے کچھ نہیں ہوتا اس سے کسی کا بال بھی کا نہیں ہوتا جانور اگر شکار کرنا چاہتے ہو چھوٹی کنکری مارنے سے جانور بھی نہیں مرتا اور دشمن کو عیضہ پہنچانا چاہتے ہو تکلیف دینا چاہتے ہو تو اس سے دشمن کا کچھ نہیں بگرتا البتہ چھوٹی کنکری آنکھ پھور دیتی ہے کسی کی آنکھ میں اگر چلی جائے تو اس کے لیے وہ بالے جان بن جاتی ہے اور اس سے دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں کھیل میں مزاق میں اگر کوئی کنکری مارے اب کنکری سے مراد اب اس زمانے میں جیسے کوئی دورانے طالب علمی جیسے پن کا کیپ ہوتا ہے یا کوئی کنجی وغیر آئیسی چیزیں اگر کوئی کھیل رہے ہیں اور اس سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو اس لیے ایسی چیزوں سے احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا کہ مزاق میں بھی یا کھیل کے طور پر بھی ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل اخلاق کے اور آداب کے خلاف ہے